السلام علیکم ٹکسلا کی نغاز پساندی قرمان حضرت دوستو آج کے لئے نئی ویڈیو لے جائے ہیں وہاں کے پاس آج ہماری خوش پسکتی ہے کہ پجاب کی علاقہ فیصلہ بارد کی انتہائی مشہور عالم الدین حضرت فرانہ علامہ زیادہ رحمان فرح کے شہید رحمت اللہ رہے کے ساتھ زادے اور نوجوان عالم الدین ریحان زیادہ فرحف صاحب ٹکسلا کے تشریف لائے ہیں رمضان کے حوالے سے یہاں ہے تکمینی تکمین تکمینی پرار کے سلسلا میں ہو گیا ان کی دور پڑی مئنمانی مفتی حضرت علی حبی صاحب نے دکل میں ٹائم دے رہا ہے حضرت کا شوطیہ بھی ادا کرتے ہیں اور اسے بار دل ویڈیو بارد کی مدرکت حوالے سے ٹکسلا کی رواسو اکھنا ہے جہاں پشتہ دہا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جہاں مشکر آپ نے خوش دول ٹکسلا کی حوالے مجھے رہے ہیں یہ رمضان مبارک کا ملینہ برختم ورحمت ورحمت برخشش و ملینہ ہے اور اس رمضان رمضان اور قرآن کا قوم قیلتا لگتا ہے رمضان مبارک کے اندر یہ دیکھیں کرو ستر کا سواب لیتا ہے یعنی یہ دیکھیوں پر بھی سیزت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزن کی مرساتے بھی ہوتی ہیں اس کی طاعت راتیں جس مشہ میں قدر ہے ہر مسلمان کو اس میں رشت تکیر دیارت کرنے چاہیے اور رشت تکیر میں لوگ جو قرآن پاک کی دلاوت کے ساتھ مومد آتے بیٹھے اور سارا سال حافظ قرآن اتنا قرآن پاک نہیں کرتے جنہاں کئی قرآن پاک جیاد کرتے ہیں اور طرح بھی وہ سنانے ہو آتی ہیں یہ جن لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے جن بھی بچے حافظ ہیں اور تمام لوگوں کو میں افیل اور مزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آخرت اور آقبت کہیں ایک بچہ کم از کم اپنا حافظ ہونا چاہیے جو ہمارے لئے آخرت میں جنت جانے پر صلو کرتے ہیں اور دوسری بات کہ رمضان مبارک کے اندر جہاں پر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں وہی پر مخیر حضرات جسالت ادا کرتے ہیں تو میں تمام سننے والے سے کہوں گا کہ اپنے اطمیت کے محور بھی اپنے جو عزیز و اقارب ہے سب سے پہلے گون کو اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس مقادر خانقاؤں کی کہ اندر اپنے خدمات کو پیش کریں اس کے ساتھ ساتھ محلے کے جو غریب عوام ہیں ان کو بھی تیار کریں جو خنائی اندرس میں اپنے دکھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ جو پیج ہے اس کے ذریعے لوگوں کو آبائی بیتی ہیں لوگ اس کو دیکھ کر اپنی گاہیں مطیق کر رہے ہیں اس سے لتفکت ہو رہے ہیں فرواد بھی زفاہ ہو رہے ہیں اور یہ دعا ہے کہ آپ کی یہ قابشیں مطلب جو لوگ جو فنگائیں اور شب قدم تاک راتوں میں آئی ستائیس بھی رات ہے تو تمام آباب آج کی رات عبادت کریں اور پھر میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ رمضان و عبارت کی جو آخری رات ہوتی ہے جس میں چاند رات کہہ دوئے ہیں چونکہ سارا رمضان گزر گیا اس حوالے سے اب گزری ہوئی بات کرنا کہ مناسب نہیں ہے مقصد کہنے کہ اس کا فائدہ آنے والے سال میں شاہد اب یہ بات ہوگی تو کریں گے آخری رات جس کو چاند رات کہتے ہیں جس کو ہم لغویات میں لاغو لاغ میں شوغل میں بیلے میں گزار دیتے ہیں اگری کو رخ پر گزار دیں اللہ تعالیٰ کے آپ کے روح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جنسی گرمجان کے اندر لوگوں کی مقصد ہوتی ہے اس رات ایک رات میں اتنی مقصد کر دیا تو ہمیں چاہئے کہ شب قدر کی تلاش بھی رکھیں جس کی اسی سال سے زیادہ عبادت تسل ہو رہے اور اس کے ساتھ ساتھ چاند رات میں خصوصاً اپنے اوہر وردگار کے سامنے ہمیں اپنا سر سے اداریز کرنا چاہئے اور اللہ پھنانا چاہئے بخشش کے پیسر کرمانے چاہئے اور ایک بات آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو انسان بننا چاہئے انسانوں کی خدمت کرنی چاہئے کرنا چاہئے اور صحابہ اکرام جنہوں نے ہمیں قرآن و سنت پہنچایا ہے ان کی تعلیمات کے حمل کریں وہ صحابہ اکرام جان تو دے دیتے تھے لیکن دوسرے کی خدمت کر دیتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیعتقرمان اور اس چینل کو اکرام یاد بھی فرمائے لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیر نصیح فرمائے اور ہم سب کو شکر قدر کی بیعتقرمان